دوستو آپ کے پاس بھی کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جنہیں آپ اپنے لئے بھاگشالی مانتے ہوں گے اور ایک گودلک کی طرح ہمیشہ انہیں اپنے پاس رکھنا پسند کرتے ہوں گے لیکن کیا آپ کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ صرف لوگوں کے لئے تباہی اور بربادی ہی لے کر آئیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مستری ٹی وی اور آج میں آپ کو ایسی ہی پانچ شرابی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو نہ جانے کتنے لوگوں کی موت کا کارن بنی اور جن لوگوں نے بھی انہیں اپنے پاس رکھا یہ چیزیں ان لوگوں کی زندگی میں صرف موت اور بربادی ہی لے کر آئی بات صدرہ صدو کی ہے تھرکس انگلینڈ میں تھومس بزبی نام کا ایک آدمی تھا جس نے اپنے سسور کو اپنی منپسند کرسی پر بیٹھنے کے کارن جان سے مار دیا تھا بزبی ایک بار میں شراب پیا کرتا تھا جہاں ایک کرسی تھی جو بزبی کو بہت پسند تھی اور اگر کوئی اس کرسی پر بیٹھ جاتا تھا تو وہ چلا اٹھتا تھا ایک شام جب بزبی نے اپنے سسور ڈینیل کو اس کرسی پر بیٹھا دیکھا تو وہ اے سب برداشت نہیں کر پایا اور اس نے ڈینیل کا پیچھا کر کے اسے جان سے مار دیا اس کے اس گناہ کی سزا اسے فاسی دے کر دی گئی بزبی نے اپنی آخری اچھا ساہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ آخری بار اپنی کرسی پر بیٹھ کر شراب پینا چاہتا ہے اور جب اسے فاسی لگنے والی تھی تو اس نے کہا اس انسان کی موت تیہ ہے جو میری کرسی پر بیٹھنے کی حمد کرے گا بزبی کی موت کے بعد وہ کرسی کئی لوگوں کی موت کا قارن بنی سب سے پہلے موت ایک چمنی صاف کرنے والے کی ہوئی جب وہ آرام کے لیے بزبی کی کرسی پر بیٹھ گیا تھا جیسے ہی وہ آرام کر کے چھت پر چمنی صاف کرنے گیا اس کا پیر فسل گیا اور چھت سے گرنے کے کارن اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی بزبی کا شراب تب اور بھی سچ مانا جانے لگا جب دوسرے ویشوی عدو کے دوران اس پار میں سینکوں کا آنا شروع ہوا جتنے بھی سینک اس کرسی پر بیٹھے ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ پایا سب ہی جنگ میں مارے گئے سال 1967 میں وہاں رویل ائر فورس کے دو پائیلٹ آئے اور انہوں نے بھی اس کرسی پر بیٹھنے کی جررت کی اور بار سے نکلنے کے بعد ہی راستے میں ہی ان دونوں کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں دونوں پائیلٹس کی موت ہو گئی لگاتار ہوتی ان موتوں کے کارن بار کے مالک نے اس کرسی کو گوڈاؤن میں رکھوا دیا لیکن یہاں بھی اس کرسی کے شراب نے لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑا ایک بار گوڈاؤن میں ایک ورکر کچھ سامان رکھتے ہوئے اس کرسی پر بیٹھ گیا اور ایک گھنٹے بعد ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس ورکر کی بھی موت ہو گئی کچھ ہی سامنے میں ایک کرسی لگ بک 63 لوگوں کی موت کا کارن بنی ان گھٹناوں کے بعد بار کے مالک نے شرابت کرسی کو وہاں سے اٹوا کر پاسی کے تھاکس میوزیم میں دان کر دیا اور تب سے اس کرسی کو زمین سے لگ بک 6 فٹ اوپر ایک دیوار پر لٹکایا گیا ہے تاکہ کوئی بھی انسان گلتی سے بھی اس کرسی پر نہ بیٹھ سکے جیمز دین کا جن سال 1931 میں ہوا تھا اور وہ اپنے سمیہ کے ایک مشہور ایکٹر تھے ان کے پاس ایک پورٹ سپائیڈر فائی فٹی کار تھی جسے وہ پیار سے لٹل باسٹرڈ بھی کہتے تھے پر مانا جاتا تھا کہ وہ ایک شرابت کار تھی جو بعد میں دین اور کئی لوگوں کی موت کا کارن بنی مشہور فلم ایکٹر ایلک گینیس نے دین کی کار میں بیٹھنے کے بعد کہا تھا کہ اس کار میں بیٹھنے کے بعد ان کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا ہے اور انہوں نے دین سے کہا کہ میں تو اس کار میں گھبراہٹ کے مارے ایک پل بھی نہیں بیٹھ پایا اگر تم اس کار کو ایسے ہی چلاتے رہے تو جلد ہی تمہاری موت ہو جائے گی ٹھیک سات دن بعد دین کی ایک روڈ ایکسرنٹ میں موت ہو گئی اور ان کی کار بری طرح سے شتیگرست ہو گئی اس ٹوٹی کار کو بعد میں جورج بیریس نامک ایک آدمی نے لے لیا جورج بیریس اس کار کو اپنے گراج میں لے گیا اور وہاں کام کرتے سمیں وہ کار ایک ورکر کے اوپر گر گئی جس وجہ سے اس ورکر کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی اس ٹوٹی کار کے انجن کو ٹرائی میکنری اور ٹرانسمیشن کو ویلیم ایشرت ناوک دو لوگوں نے خرید لیا اور پھر ایک دن ان دونوں کے بیچ ریس ہوئی جس میں دونوں ڈرائیورز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس ایکسیڈنٹ میں میکنری کی تو موقع پر ہی موت ہو گئی اور ویلیم مرتے مرتے بچے ایکسیڈنٹ کے بعد ان دونوں کاروں کو کیلیفورنیا ہائیوے پیٹرول کمپنی نے خرید لیا اور اپنے گیریج میں رکھ لیا لیکن اسی رات اس گیریج میں آگ لگ گئی جس میں سب کچھ جل گیا بس ان دونوں ایکسیڈنٹ گرست کاروں کو چھوڑ کر جن لوگوں نے بھی اس کار کو یا اس کے کسی بھی پارٹ کو اپنے پاس رکھا یا ان کے لئے صرف موت اور بربادی ہی لے کر آئی اس کار سے جڑی لوگوں کی یہ موتیں ایک اتفاق تھا یا ایک کار سچ میں ہی ایک شرابت کار تھی یہ تو کوئی نہیں جانتا اینابیلے اینابیلے ایک ڈال ہے جو ایک ماں نے اپنی بیٹی دونہ کو سال انیس سو ستر میں اس کے اٹھائیسوے جنم دن پر دی تھی دونہ اس سمیں اپنی گریجویشن کی پڑھائی کر رہی تھی اور اپنی سہیلی اینجی کے ساتھ رہتی تھی اور جب وہ دونوں سہیلیا کولیج سے واپس آتی تھی تو ڈال انہیں اپنی جگہ پر نہیں ملتی تھی کبھی وہ دوسرے کمرے میں ملتی تھی تو کبھی کرسی کے پاس کھڑی ملتی تھی اور کبھی کبھی وہ ڈال دونہ کے لئے پیپر پر میسیج کے روپ میں ہیلپ می لکھتی تھی ڈالہ کا ایک فرنڈ لو تھا جو ان دونوں سے ملنے کبھی کبھی آیا کرتا تھا جو اس ڈال کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا وہ ڈال اسے کئی بار ڈرا چکی تھی اور وہ جان چکا تھا کہ اس ڈال پر کسی بری آتما کا سایہ ہے مگر لو کے کہنے پر بھی دونہ نے اس ڈال کو نہیں چھوڑا ایک بار اس ڈال نے لو پر حملہ بھی کر دیا تھا جس کے کارون اس کی پیٹ پر پنجوں کے نشان پڑ گئے تھے اور اس کا کافی خون بھی بہ گیا تھا یہ سب دیکھ کر دونہ نے اس ڈال کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور دونہ نے ایڈ اور لورین وارن کو بلایا جو کی پیرا نورمل انویسٹیگیٹر تھے انہوں نے بتایا کہ اس ڈال پر شیطان کا سایہ ہے اور وہ ڈال دونہ کے شریر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اس کے بعد وہ اس ڈال کو اپنے ساتھ ہی لے آئے اور ایڈ وارن نے اس ڈال کو اپنے میوزیم میں ایک کانچ کے بکسے میں رکھ دیا جسے آج بھی وہاں دیکھا جا سکتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ڈال آج بھی بکسے میں اپنے ہاتھ پیر ہلاتی ہے لیکن اس بکسے کو چھونا منہ ہے ایک بار ایک ٹوریسٹ جو اس میوزیم میں گھومنے آیا تھا اس نے اس بکسے کو چھوڑے ہوئے کہا تھا کہ وہ ڈال اس کے ساتھ کچھ بورا کر کے دکھائے اور اسی دن کچھ گھنٹوں بعد ہی اس آدمی کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی یہ ایک ایسی پینٹنگ ہے جسے صرف دیکھنے سے ہی ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے اس پینٹنگ پر ایک کالی پرچھائی کا سایا بانا جاتا ہے یہ پینٹنگ سین روبنسن کو ان کی دادی سے ملی تھی ان کی دادی نے کہا تھا کہ جب سے یہ پینٹنگ انہیں ملی ہے انہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی کالی پرچھائی انہیں ہر سمیں دیکھ رہی ہو اپنی دادی کی موت کے بعد شون نے اس پینٹنگ کو اپنے گھر میں لگانے کا فیصلہ کیا اس کے بعد شون کا برا وقت شروع ہوا اس کے بعد شون کے گھر میں عجیب عجیب گھٹنائے ہونے لگی اور شون کی پتنی کو ایسا احساس ہوتا تھا کہ کوئی ان کے بالوں کو چھیڑ رہا ہو اور گھر کے سبھی لوگوں کو ایسا آباس ہوتا تھا کہ کوئی کالی پرچھائی ہر سمیں انہیں دیکھ رہی ہو جیسا کہ ان کی دادی کو ہوتا تھا اور پینٹنگ سے ایک آدمی کا رونے کی بھی آواز آنے لگی جب ان چیزوں کی حد ہو گئی تو شون نے فیصلہ کیا کہ وہ پتہ لگائیں گے کہ یہ پینٹنگ کس نے بنائی تھی جانچ کے بعد انہیں پتا چلا کہ جس آرٹسٹ نے اس پینٹنگ کو بنایا تھا اس نے اس پینٹنگ کے رنگوں کے ساتھ اپنے خون کو ملایا تھا اور اس پینٹنگ کو بنانے کے ترنت بعد اس نے آتما ہتیا کر لی تھی اور اس پینٹنگ پر اسی انسان کی آتما کا سایہ ہے جیسے ہی شون کو اس بات کا پتہ چلا انہوں نے ترنت ہی اس پینٹنگ کو اپنے گھر کی دیوار سے اتار دیا روبرٹ ڈا 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 سن 1897 میں فلوریڈا کے کی ویسٹ میں ایک آٹو نامک پریوار رہتا تھا اس پریوار کا ویوار اپنے نوکروں کے پرتی بلکل بھی اچھا نہیں تھا اسی میں سے ایک نوکر نے یہ گڑیا سال 1906 میں روبرٹ ڈا 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 بتایا جاتا تھا کہ وہ نوکر کالا جادو جانتا تھا اور اس کے پریوار کو بلکل پسند نہیں کرتا تھا اس نوکر نے آپسی رنجش کے چلتے اس گڑیا پر کالا جادو کر کے اس بچے کو دے دی گھر کے آس پاس رہنے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے روبرٹ کو اس گڑیا سے بات کرتے دیکھا ہے اور وہ گڑیا بھی اس بچے سے بات کرتی ہے یہی نئی کچھ نوکروں نے تو اس گڑیا کو گھر کے اندر گھومتے ہوئے بھی دیکھا تھا جب اکثر اس بچے روبرٹ یوجین کا کمرہ اتھل پتھل پایا جاتا تھا اور جب وہ اپنے ماباپ سے یہ کہتا کہ اے سب اس گڑیا نے کیا ہے تو اس کی بات پر کوئی وشواس نہیں کرتا تھا ایسی دراؤنی گھٹنائے ہونے کے بعد روبرٹ کے ماباپ نے اس گڑیا کو ایک باکس میں ڈال کر بیسمنٹ میں رکھ دیا سال انیس سو چوہتر میں روبرٹ کی ملتیوں کے بعد اس گھر کو ایک فیملی نے خرید لیا اور اس فیملی کی ایک چھوٹی بچی کو یہ گڑیا ملی اور اس بچی کے ساتھ بھی ویسی ہی گھٹنائے ہونے لگی جو کی روبرٹ کے ساتھ ہوئی تھی اس بچی نے بتایا کہ یہ گڑیا زندہ ہے اور اسے جان سے مارنا چاہتی ہے ان گھٹناوں سے ڈر کر بچی کے ماباپ نے اس گڑیا کو فلوریڈا کے ایسٹ مارٹن میوزیم میں ڈونیٹ کر دیا لیکن یہاں بھی اس گڑیا کی دراؤنی حرکتوں کا سلسلہ بنا رہا ایسا مانا جاتا ہے کہ جو بھی اس گڑیا کی اجاست کے بینا اس کی فوٹو کھیچتا ہے یہ گڑیا اسے شراب دے دیتی ہے اور اس وقتی کے جیون میں انچاہی گھٹنائے ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگلی بار میں پھر ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ لوٹوں گا تب تک کے لیے گوڈ بائی